ٹوائلٹ میں فون لے جانے کی عادت کے اثرات دنگ کر دیں گے یقین کرنا مشکل ہوگا مگر مجود عہد میں متدد افراد ٹوائلٹ میں اسمارٹ فون کا استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ویسے تو یہ عادت بے ضرر محسوس ہوتی ہے مگر اس سے جسمانی اور ذہنی صحت دونوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق فون کو ٹوائلٹ میں لے جانے کا خیال ہی اچھا نہیں مگر پھر بھی متدد افراد ایسا کرتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ فون لے جانے والے افراد ٹوائلٹ میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں جو کہ قابل تشویش ہے ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد بھی موبائل فون میں جراسیم مجود رہتے ہیں جو گر یا دفتر میں مجود دیگر افراد تک پہنچ سکتے ہیں جب آپ فون کو کسی جگہ رکھتے ہیں یا کوئی دوسرا فرد اسے اٹھاتا ہے تو جراسیم ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں اس سے مختلف امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھتا ہے فون کو ٹوائلٹ میں لے جانے سے اس پر متدد جراسیم پہنچنے کا خطرہ بڑھتا ہے کیونکہ وہاں جگہ جگہ جراسیم پھیلے ہوتے ہیں اس سے حیزے آنتوں کے امراض اور پشاپ کی نالی کی سوجت سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فون کو ٹوائلٹ میں لے جانے سے گریز کریں ٹوائلٹ میں موبائل فون کا استعمال قبض کا اشکار بنا سکتا ہے کیونکہ اس عادت سے جسم کو زیادہ وقت تک ٹوائلٹ میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ٹوائلٹ میں زیادہ وقت گزارنے سے ہماری توجہ فون پر مرکز رہتی ہے جس سے جسم کے اندر آنتوں کے افعال متاثر ہوتے ہیں اور قبض کا خطرہ بڑھتا ہے ٹوائلٹ میں فون لے جانے سے دماغ کو مسلسل مصروف رہنا پڑتا ہے ان ڈوائسز میں مختلف ویڈیو اور تفصیلات تک رسائی سے تناؤ بڑھتا ہے کیونکہ دماغ مسلسل متحرک رہتا ہے ٹوائلٹ میں زیادہ وقت گزارنے سے بواسیر جیسے مرض کا خطرہ بڑھتا ہے ٹوائلٹ میں بہت زیادہ وقت بیٹھے رہنے سے جسم کے زیرے حیثے پر دباؤ بڑھتا ہے اور یہ دباؤ بواسیر کا خطرہ بڑھاتا ہے یہ مضمون طبی جریدوں میں شوائع تفصیلات پر مبنی ہے قارین اس حوالے سے اپنے معالج سے بھی ضرور مشورہ کریں